باجور میں سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر خوارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی فتنال خوارج کے پانچ خوارجی حلاق جبکہ چار زخمی ہو گئے فائرنگ کے شدید توادلے میں تین سیکیورٹی اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا آئی اس پی آئی کے مطابق شہدہ میں نائک نایت خان لانس نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان شامل ہیں صدر بملکت اور وزیراعظم کا کامیاب کاروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کا حردشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے وزیراعظم کا بحری راستے سے پابلک سیکٹر کی تمام کارگوں کا پچاس پیسد گوادر بندرگاہ سلانے کا حکم شہباز شریف کی زیر صدارہ چینی سرمایہ کاری سے مطالق جائزہ اجلاس میں بڑے فیصلے پاکستانی طلبہ اور اسکولرز کو چین میں زراعت کی شعبے میں تربیت دی جائے گی حکام کی وریفنگ وزیراعظم کی زرائی ٹریننگ پروگرام میں تمام صوبوں کو یکسہ نمائندگی دینے کی ہیدار وزیراعظم منصوبہ بندی احسن اقبال کی سربراہی میں شفافت کی نگرانی کیلئے کمیٹی تشکیل مخالفین کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کوئی کام نہیں کرتی ان سے گوڈ گورننس ہوتی نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پروجیکٹس نہیں کرتے ہمارا عمل ہی ان کو واضح جواب ہے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی بھی تقریب سے خطاب وزیراعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ شاہ صاحب انتخابات کے دوران وزیراعظم اسپاتالوں کا پوچھ رہے تھے آئندہ جب شہباز شریف آئیں تو انہیں جناسپتال نائی سی وی ڈی نائی سی ایش کا دورہ کروائیں پنجاب کو بھی مدد فرام کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری خواہش ہے کہ لاہور میں بھی سندھ کی طرح مفت ویمداد کی سہولتیں فرام کی جائیں بورے صوبائی وزیر سہد اور وزیراعظم سندھ کو پنجاب بھیجنے کے لیے تیار ہیں پنجاب میں بارشوں نے تباہی مچا دی کوئی سلمان کی پہاڑی علاقہوں میں شدید بارشوں سے ندی نالوں میں تگیانی کوٹ مٹھی کے مقام پر نشلے درجے کا سلاب دریہ چناب میں پانی کی سطا بلند ہو گئی متعدد دہاد متاثے جنوبی وزرستان میں سرابی ریلوں نے تباہی مچا دی گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ شہرہ کراکرام تین مقامات پر بن پندرہ مقامات تباہ انسٹھ کو جزوی نقصان پہنچ رہا